جیسا ہم نے ارس کیا تھا کہ informal assessment کے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی لیکن جو نقصان ہیں ان کو ہم نقصان سمجھیں گے نہیں بلکہ ان کو challenges سمجھیں گے کہ اگر یہ challenge ہے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے first thing is that improper development and implementation of the assessment mayhem یعنی ہم جب informally بچوں کو mayhem کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم test بنانے کے جو formal methods ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے یعنی ایک اچھا test نہیں بناتے اور جو بچیک میں ہمیں نظر آتا ہے ہم اپنی طرف سے اس کو judgment دینے کی کوشش کرتے ہیں یا feedback دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ informal assessment میں بھی ہمارے جو tools ہیں وہ اچھے valid اور reliable ہونے چاہیے then lack of validity and reliability of the assessment جو بات ابھی ہم نے کی informal assessments are developed and used by teachers or districts which establishes less integrated reliability ہاں ایک بات ضرور اس کے اندر inherent ہے وہ یہ ہے کہ informal assessment جب میں کر رہی ہوں تو میں نے اپنے بچے کو کسی کو above average کہا کسی کو average کہا کسی کو below average جیسے جیسے assessment کے results میرے سامنے آئے یا میں یہ نہیں کہہ رہی تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ میرا بچہ فلان جگہ پہ کمزور ہے فلان جگہ پہ وہ بہت اچھا perform کر رہا ہے یا فلان deficiency ہے جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس کو diagnostic بھی کہیں گے اب دوسرے school میں دوسری جگہ پہ یہی میرا بچہ جب جا کے perform کرے گا یا میرے نتائج کسی اور کے نتائج کے ساتھ match کریں گے تو جو inter-rater reliability ہے یعنی جو evaluators ہیں جو markers ہیں جب وہ اس کو mark کریں گے تو اس میں فرق ہو سکتا ہے inter-rater reliability یہ ہے کہ فرص کریں ایک test کو میں نے بھی چیک کیا اور میرے ساتھ میرے ایک ساتھ کی نے بھی چیک کیا بچے کے test کو فرص کریں ہم اس کا ایسے چیک کر رہے ہیں یا ہم اس کی problem solving approach کو چیک کر رہے ہیں تو میرا اس کو ماپنے کا اور دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا اور دوسرے کا کچھ اور ہو سکتا ہے میں اس کو above average سمجھ رہا ہوں اور دوسرا اس کو below average سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اندر فرق آ گیا تو اب کس کا نتیجہ مانا جائے گا سو ہماری کوشش یہ ہے اس challenge کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں کہ پروٹوکولز کے assessment کے پروٹوکولز کو پورا کریں تاکہ جب ان کو یا جیسے rubrics پہ لے رہے ہوں ہم جیسے ہم کوئی benchmark رکھ لیں کوئی marks رکھ لیں تو levels کو ہم measure کر رہے ہوں تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر کم سے کم جو ہے ہمارا difference آئے گا اور جو level میں نے سوچا ہے دیکھا ہے وہ ہی میرا ساتھی بھی دیکھ رہا ہوگا misuse of information that is gathered using the assessment sometimes ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ ان assessment کو جو کہ informal ہے دوسرے لفظوں میں ہم اس کو formative assessment بھی کہتے ہیں formative assessment کو آپ بچے کی judgment کیلئے use کر رہے ہوں دو چار دن بچے نے کام ٹھیک سے نہیں کیا تو آپ نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ تو کر نہیں سکتا اسے تو کچھ نہیں آتا جبکہ اس کی تھوڑا ہو سکتا ہے learning کی جو pace ہے جو اس کی rate ہے وہ کم ہو اور وہ آستہ آستہ بعد میں جا کے سیکھ لے یا اس کو adjustment کے problems آ رہے ہوں یا اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ familiar ہونے کے problem آ رہے ہوں آپ نے خود دیکھا ہے کہ بہت سے چھوٹے بچوں میں سے کچھ بڑے تیز ہوتے ہیں آگے بڑھ کے جلدی سے وہ واقتیت بنا لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ timid ہوتے ہیں شائع ہوتے ہیں بڑی دیر سے وہ کسی اجنبی کے ساتھ تو ہے وہ familiarity شو کرتے ہیں تو ایسا بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہم misuse نہیں کریں گے جو نتائج ہم informal assessment میں لے رہے ہوں گے ان کو بھی ہم tentative ہی رکھیں گے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بچہ کیسا perform کرتا ہے اور ایک long term اس کی performance ہمارے پاس آ جائے گی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اچھا assess تو ہم اس کو informally کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے اجس کیا اس پہ judgment دے رہے ہیں میں نے جی اس کو دیکھا ہے ایک مہینہ یہ بچہ بالکل کام نہیں کرتا یہ بہت نوٹی ہے یہ بیٹ نہیں سکتا اس کا brain اور hand coordinator نہیں ہے coordination نہیں ہے آپ فیصلے صادر کرتے چلے جاتے ہیں اگر آپ نے اس کو اس طرح سے judge کرنا شروع کیا کہ بھئی اس کے basis پہ اس کو اگلی کلاس میں ڈالا جائے گا یا اس کو کسی grade پہ رکھا جائے گا تو یہ بھی high stake ہو جائے گا دیکھئے ہمیں assessment کے ذریعے بچوں میں ڈر خوف پیدا نہیں کرنا یہی گرز ہے assessment کی اور یہی بہت بڑا danger اور threat ہے assessment کا کہ جب آپ بچوں کو assess کر رہے ہو تو وہ کام پر رہے ہو کہ پتہ نہیں ہماسط کیا بننے والا ہے parents ایک نئی tension میں معصوم بچہ ایک anxiety میں ہے یہ ساری چیزیں اس کے overall growth کو نقصان پہنچائیں گی assessment کے result تو اپنی جگہ آپ اس کی personality میں ہی کوئی set back لے آئیں گے اس لیے informal assessments کو بھی threatening نہیں ہونا ہے تاکہ وہ high stake نہ بنیں teachers are not aware of their own levels of competence for limitations in developing, implementing and using informal assessment اچھا میں informal assessment کر رہی ہوں پر مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے تو اچھا test بنتا ہی نہیں میں نے کبھی بنایا نہیں یا میری کوئی اور limitations ہیں فرص کریں میں کہہ رہی ہوں میں نے بچے کو observe کیا ہے جی یہ ایک مہینہ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ میری observation ہی weak تھی اس کو observe کر رہی تھی اس ساتھ میں دوسروں کو دیکھ رہی تھی اور بہت تفہہ اس نے اچھا perform کیا لیکن میں نے تو وجہ ہی نہیں دی تو اساتھا کی limitations بھی ہو سکتی ہیں ان کے knowledge بھی کام ہو سکتا ہے ان کی skills بھی کام ہو سکتی ہیں ہو سکتا وہ ابھی trained ہی نہیں ہے test بنانے میں ایک test جب سیرے سے اچھا بنا ہی نہیں ہوتا وہ کبھی کسی کی qualities کو مکمل طور پر capture کر ہی نہیں سکتا جب آپ test اچھا بنائیں گے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور بہت سے اساتھا واقعی assessment کو بنانے میں جو tools ہیں اس کے یا myers جن کو ہم کہتے ہیں وہ بنانے میں train نہیں ہوتے تو نتائج پہ خامخواہ اعتبار کر لیا جاتا ہے